موسیقی 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 کہتے ہیں پاکستان کی دو سطح مرتفع ہیں ایک سطح مرتفع پتھوار اور دوسری سطح مرتفع بلوچستان سطح مرتفع سے مراد ہے کہ پہاڑ کی طرح بلان دو لیکن اوپر سے نہ ہاں نہ ہمبارو کہیں اونچی کہیں نیچی کہیں پہاڑ ہو تو کہیں میزان ہو ایسی سطح زمین کو سطح مرتفع کہتے ہیں سطح مرتفع پتھوار کوئستانی نمج کے شمال میں دریائے جیلم اور دریائے سندھ کے درمیان سطح مرتفع واقع ہے اس میں کوئلہ نمج مادنی تیل کے ذقائل پاہید آتی ہے سطح مرتفع جو بھی سطح مرتفع ہوتی ہے وہ مادنیاں سے مالا مال ہوتی ہے پہستان اپنی مادنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے اور اس میں جیلم چکوال میاں والی راول پنڈی اور اٹک کے ازلاث سامنے ہیں اس میں سے ایک دریائے گزرتا ہے جسے دریائے سماں کہتے ہیں سطح مرتفع بے حد کٹی کٹی ہے اور اس میں ذراعت بھی کم ہوتی ہے کچھ راکستانی خصوصیت رکھنے والے علاقے ہیں جن میں ذراعت ہوتی ہے باقی علاقے بنجر ہیں اس کے بعد ہے سطح مرتفع بلوچستان سطح مرتفع بلوچستان کوئی سلمان اور کوئی کیتھر کے پاری سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے یہ سطح اہمار اور بنجر ہیں یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اسے لہذا یہ سرائی خصوصیات رکھتی ہے اور سرائے ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں سالانہ دا سنچ سے کم بارش ہو اس سطح مرتفع کے شمال میں کوئی چاہیی روٹوکا کا پہاڑی سلسلہ ہے صوبہ بلوچستان کے مغربی ایسے میں نمکین پانی کی جھیلیں ان میں سب سے مشہور جھیل حامون مشکل ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ سطح مرتفع بلوچستان میں کے جو پویٹا اور زیارت قبل دیر شہر زیارت کو آ لے دیر تاریخ کے لحاظ سے بھی ایک عام مقام حاصل ہے کہ ہمارے قائد عظم محمد علی جناب بانی پاکستان نے اپنی زندگی کے آخری آئیام زیارت میں گزارے یہ پویٹا اور اس کے آس پاس کا علاقہ خوشت میں وجہات اور پھلوں کے لیے بھی بہت مشہور ہے تو سطح مرتفع مادنیاں سے بھی مالا مال ہے جس میں سونا چاندی سنگ مرمر ریکوڈک کے زخائر پائی جاتی ہیں اب نیس سے ہماری خیڑی ہے میدان میدان کیسے کہتے ہیں ایک وسیر کم ڈلواندار اور نسبتہ نموار سطح کو میدان کہتے ہیں پرستان میں مشہور اور زرگیز میدان مندر جہدہ نمبر ایک دریائے سندھ کا بلائی میدان جو سکردوں سے شروع ہو کر مٹن کور تک پیلا ہوا ہے یہ دریائے سندھ کا بلائی میدان کہتا ہے دریائے سندھ کا زیری میدان نیچے والا میدان یہ مٹن کور سے آگے کا علاقہ ٹھٹھا تک کا جتنا علاقہ یہ دریائے سندھ کا زیری میدان کہلاتا ہے اس کی بات دیکھیں پیل نمبر سکسٹی ٹو دریائے سندھ کا بلائی میدان جیسے میں نے آپ کو بتا دیا دریائے سندھ کا بلائی میدان صبح پنجاب سطح مرتفعہ پتھوار کے جنوب سے شروع ہو کر مٹن کور تک پھیلا ہوا ہے اگر ہم مٹن کور کو بنیاد بنائیں جہاں پنجاب کے تمام دریائے دریائے سندھ سے بلتے ہیں یعنی پنج نندھ کے مقام پر سارے دریائے دریائے سندھ میں گرتے ہیں اس لیے اسے پنج نندھ کہتے ہیں تو مٹن کور سے اوپر کی پنجاب کی طرف کا سارا علاقہ دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے کیا بھی پاکستان سے قبل یہ علاقہ گندم کی پیداوار کے لیے بہت مشہور تھا اور دنیا اسے آنا دھر کے نام سے یاد کرتی تھی آج بھی پاکستان کے وضائف ضروریہ یہی علاقہ پورا کرتا ہے دریائے سندھ کا دیری میدان مٹن کور سے نیچے دریائے سندھ ایک دریائے سندھ میں آتا ہے اوپر سے پونج دریائے جب پونج نندھ میں دریائے سندھ میں گرتے ہیں تو وہاں سے ایک دریائے دریائے سندھ آگے چلتا ہے جو وہ بہیرِ عرب میں جا کے گرتا ہے وہاں سے ڈیلٹا میں تقسیم ہوگا تھٹھا تک آتا ہے اور وہاں سے ڈیلٹا میں تقسیم ہوگا بہیرِ عرب میں گرتا ہے ڈیلٹا اس علاقے کو بھولتے ہیں جب دریائے ہنگوان میدان میں آتا ہے تو مختلف شاخن میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا پانی زمین میں رسنا شروع ہو جاتے ہیں زمین دلدلی ہو جاتی ہے تو اس دلدلی زمین کو ڈیلٹائی زمین کہتے ہیں یہ دریائے سندھ بہیرِ عرب کا سائلی علاقہ جو ہے وہ ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے جبکہ اس کے مشرق میں ترکہ رہنگستان ہے بلائی میدان کی طرح یہ بھی ذرخید ہے یہ اگیتی پسلوں اور پیسپلوں کی پیداوار کے لیے بڑی شورت رکھتا ہے آپاشی کا زیادہ تر انحصار نہری پائے ہو نہروں پر ہے لیکن نہری پانی کی قومی کو ڈیو ویلوں کے ذریعے دور کیا جاتا ہے ڈیلٹائی علاقہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب دریا مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر بہین عرب تک جاتا ہے تو وہ دلدل بناتا ہوا جاتا ہے مختلف شاخوں میں ایک ٹرائینگل کی صورت میں جاتا ہے تو اسے ڈیلٹائی علاقہ کہتے ہیں پیج نمبر 63 پہ دیکھیں پاکستان کے موسمی حالات اور آبو ہوا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آبو ہوا کسی جاتے ہیں کسی مقام جو ملک کی لمبے عصر کی موسمی قیقیت کی عوض تو آبو ہوا کہتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ لاور کی آبو ہوا موسم درمہ میں شدید گرم اور نی مرتو یعنی کم نمی والی اور موسم سرمہ میں سارد ہوتی ہے دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان میں اتنے ایسے دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو چار ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو چار ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ نمبر دو دریائے سندھ کا بالائی میدان نمبر تین دریائے زینی واضح سندھ کا سائلی علاقہ اور سطح مرتفع دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو چار ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک دلدہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک شمال مغربی آبا آبا کا کتا کہتے ہیں علاقے کو اور بری سے مراد ہے خوش بلندی والا بری آبا آبا کا کتا نمبر ٹو سطح مرتفع والا بری آبا آبا کا کتا نمبر کی پیدانی بری آبا آبا کا کتا نمبر چار سائلی آبا آبا کا کتا ایسے علاقے جو سمندر کے سائل کے ساتھ ہیں اور ہمارے سبیرِ عرب کے ساتھ دو صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں جن میں ایک صوبہ سندھ ہے اور دوسرا صوبہ بلوسستان ہے تقریبا ساڑھے دس ازار اور ساڑھے گیانہ ازار جو ہے وہ علاقہ بنتا ہے یعنی ایک ازار ایک ازار مائل ایک ازار مائل پر مشتمل یہ ہے جس میں ساتھ تین سو دریائے سندھ کا سائلی علاقہ ہے اور ساتھ سو دریائے ساتھ سو صوبہ بلوسستان کا تین سو صوبہ سندھ کا سائلی علاقہ ہے اور ساتھ سو صوبہ بلوسستان کا سائلی علاقہ ہے ایسے ٹوٹل جو ہے وہ ہزار مائل کی یہ سائلی پڑھتی ہے جو سائلی علاقہ کے علاقے ہیں اب آپ بک پہ دیکھیں پہ نمبر سی شمال اور شمال مغربی پاڑی علاقے پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پاڑی علاقے میں سردیوں کا موسم شدید ہوتا ہے کیونکہ جس طرح بلندی پر جاتے ہیں تو موسم سرد ہو جاتا ہے اور درجہ عرارت کم ہوتا جاتے ہیں درجہ عرارت نکتہ انجماعت سے گر جاتا ہے مثلا سکردو میں جنوری کا آخر درجہ عرارت نکتہ انجماعت سے کم گرم ہوتا ہے اکثر علاقوں میں شدید برپاڑی ہوتی ہیں اور خوب سردی ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں ان کا موسم خوشگوار ہوتا ہے جب میدانی علاقوں میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں گرمی نہیں ہوتی ہے دریائے سین کبالائی میدان میں مخصوص بری آب و آب آئی جاتی ہے موسم گرمہ میں میدانی علاقے خوب گرم ہوتی ہے میہی جون اور جولائی کے علاقے شدید طریق گرمی ہوتی ہے کبھی تو کبھی ان مہینوں میں آنیوں کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے جون گرم تر ہی مہینہ ہوتا ہے اور بارد وقت در یا رادہ 50 سے بڑھ جاتا ہے اور سردیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے پی نمبر 64 پہ دیکھیں زیرین وادیہ سندھ کا سائین علاقہ پاکستان کے سائین علاقوں میں نصیم بری اور نصیم بیری آوائی گرمی کی شدت پہ کم ہی کرتی ہیں نصیم بیری اون اماؤں کو کہتے ہیں جو سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہیں جب یہ سوائیں سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہیں تو وہ نمی سے بربور ہوتی ہیں جس سے سائین علاقوں کا موسم موت ادل ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوایں خوشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہیں تو ان میں نمی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور انہیں نصیمیں بری کہتے ہیں یا مسمی گرمہ میں شدید قسم کا نہیں ہوتا اور درجہ ارارت 32 سنٹی گریٹ کے قریب رہتا ہے ان علاقوں میں سردی بھی نہیں ہوتی یعنی موسم موت ادل رہتا ہے سطح مرتفہ بلوچستان اس علاقے میں موسمی شرمہ میں خاصی سردی بڑھتی ہے تاں گرمیوں کا درجہ ارارت شمالی پاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے سطح مرتفہ بلوچستان مسئلی جیسے علاقے ہیں جہاں شدید گرمی ہوتی ہے اور گرمیوں میں درجہ ارارت ناقابل برداشت ہو جاتا ہے سردیوں کے موسم میں بار رکاہ شمال سے آنے والی آمائی بلوچستان میں پہنچتی ہے جس سے شدید سردی ہوتی ہے اور اس سردی کا اثر کراچی تک پہنچتا ہے اس کے بعد میرے بچوں پی نمبر 65 عزیز طلبہ پی نمبر 65 پہ آپ کا لانکورسن نمبر 4 بھی ہے اور یہ جو ہم نے درجہ حرارت کا پڑھا ہے درجہ حرارت کی لیاسی بکستان کے علاقے یہ آپ کا لانکورسن نمبر 15 تھا لانکورسن نمبر 15 اور سطح مرتفہ ہم نے جو ابھی ہم نے لیٹ کیا اور میں نے آپ کو سمجھایا یہ لانکورسن نمبر 7 ہے سطح مرتفہ اور میدان لانکورسن نمبر 7 درجہ حرارت کے لیاسی بکستان کے علاقے کوسٹن نمبر 15 لانکورسن اور آبا ہوا کے لیاسی بکستان کے قطعے پہ نمبر 65 یہ لانکورسن نمبر 8 یعنی لانکورسن نمبر 4 آبا ہوا کے لیاسی بکستان کو مدرد زیر قطعوں میں تقسیم کیا گیا ہے آبا ہوا کے لیاسی ابھی ہم نے بتایا ہے آپ نے بلندی والا بری آبا ہوا کا کیتا سطح مرتفہ والا بری آبا ہوا کا کیتا میدانی بری آبا ہوا کا کیتا اور سائری بری آبا ہوا کا کیتا آبا ہوا کی اس قطعے میں اس پہتان کی شمالی علاقے آتے ہیں شمالی پہاڑی علاقوں میں سوار چتران کاغوان وزیرستان اور یوب اور لورالائی شامل ہوتے ہیں بلستان کے پہاڑی سلسلے کوئٹا اور ساروان وستی مکران اور جھالابان وغیرہ شامل ہیں یہاں کی آبا ہوا کی خصوصیت میں مسمِ سرمہ میں سر ترین ہوتی ہے ام منبر باری ہوتی ہے مسمِ گرمہ متدل ہوتا ہے کیونکہ ہونچے علاقے ہیں اور یہاں پہاڑ گرمی زیادہ نہیں پڑھتی ہے اس قطعے کچھ علاقے مثل بیرونی آمالیا مری اور ازارہ میں قریباً سارے سال بارشیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر بارشیں مسمِ گرمہ میں ہوتی ہیں نمبر دو ایسا تا مرتفع والا بری آبا ہوا کا قطعہ آبا ہوا کی اس قطعے میں بلستان اور مغربی علاقہ آتا ہے مہی سے بس ستمبر تک مسلسل گرم اور گرد دولت ہمائیں کرتی ہیں جنوری اور پروری کی مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں اس قطعے میں مسمِ گرمہ شدید گرم اور خوشک ہوتا ہے اس میں گرم آنود ہمائیں کرتی ہیں جو اس قطعے کی عام خصوصیت ہے میدانی بری آبا ہوا کا قطعہ میدانی آبا ہوا کے قطعے میں بھی دریائے سندھ کا بلائی میدان شامل ہوتا ہے اس کی خصوصیات آل لیڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے سائلی آبا آبا ہوا کا قطعہ ابھی اپنے پڑھا تھا اب پہ 67 پہ آئیں انسانی زندگی پر آبا ہوا کی اثرات انسانی زندگی پر آبا ہوا کی اثرات پیان کریں آبا ہوا کی انسانی زندگی پر گہر اثر ہوتا ہے آبا ہوا کیسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگلیوں پر اثر رکھتی ہے کسی من کے رہنے والوں کی معاشی معاشی سواجی سیاسی تجاتی آل غرف تمام سرگلیوں کا انسانی زندگی پر آبا ہوا پر ہے نیکس پوچھل دیکھیں کارے سے کیا مراد ہے پہانی علاقوں میں بارش کے پانی کو جم اثر کہ زمین دوز نادیوں کارے کارے سے مراد ہے زمین دوز نادیوں ان کے ذریعے ایک دگر سے دوسری جگہ لائے جاتا ہے یعنی کارے سے مراد ہے زمین دوز نادیاں جن سے پانی ایک دگر سے دوسری جگہ لائے جاتا ہے انسانی زندگی پر آبا ہوا کی اثرات یہ آپ کے لام کوشن نمبر نائن بھی لام کوشن نمبر نائن اس کے پہلی ایڈنگ آئی گی پہستان کے میدانی علاقوں کی آبا ہوا شمال مغربی پاڑی علاقوں کی آبا ہوا اور سہرائی علاقوں کی آبا ہوا پر نمبر سکٹی ایٹ پر اور آخری اس کی ایڈنگ آئی گی سندہ مرتفع کی آبا ہوا یہاں تا تھا ہمارا آج کا سبق تھا اب ایک پر اس دائے گرام سے دیکھیں پہاڑ زمین سے جگم بلند پتریلی ڈلواندار سطح کو پہاڑ کہتے ہیں سطح مرتفع زمین سے پہاڑ کی طرح بلند مگر اوپر سے نہ ہوا پٹی پٹی سطح کو سطح مرتفع کہتے ہیں میدان وسیع نسبتن ہمار کم ڈلواندار سطح کو میدان کہتے ہیں عزیز طلبہ یہ تمام پوصل آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں میں نے آر لیڈی آپ کو ریڈنگ بھی کروا دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے موسیقی